بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے چینل مائی پاکستان سے آپ کو تحریک پاکستان کے مشہور راہنما شائر اور عدیب میاں بشیر آمد کے حالات زندگی اور قومی خدمات کے بارے میں معلومات فراہم کریں گے آپ انتیس مارچ اٹھارہ سترانوے لاہور میں پیدا ہوئے ان کے والد میاں شاہدین اپنے بے پناہ اوصاف کی بنا پر ہندوستان بھر کے مسلمانوں میں ممتاز حیثیت کے حامل تھے میاں بشیر آمد نے گومن کالج لاہور سے ایک ریجویشن کرنے کے بعد آکس فورڈ یونیورسٹی میں داخلہ لیا اور بیریسٹری کا امتحان پاس کیا کچھ عرصہ وقالت کی پھر انہوں نے تعلیم کے شعبے میں کام کرنے کا فیصلہ کیا تین برس تک اسلامیہ کالج لاہور میں اعزازی لیکچرار رہے انیس سو بائیس میں آپ نے مشہور عدبی جریدہ ہمائیوں جاری کیا یہ رسالہ پینٹیس برس تک جاری رہا اور اس نے اردو زبان و عدب کی گران قدر خدمات انجام دی میاں بشیر آمد نے انیس سو سنتیس میں قائل عظم کی دعوت پر مسلم لیک کے مشہور اجلاس لکھنو میں شرکت کی اور مسلم لیک میں شامل ہوئے انیس سو چالیس کے تاریخی اجلاس لاہور میں آپ سگرٹری استقبالیا تھے اس اجلاس میں آپ کی مشہور نظم ملت کا پاسباں ہے محمد علی جنہ نے تمام سامین میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کر دیا تھا انیس سو اکتالیس میں قائد عظم کی ہدایت پر آپ پنجاب مسلم سٹوڈنس فیڈریشن کے صدر بنے انیس سو بیالیس میں قائد عظم نے انہیں مسلم لیک کی ورکن کمیٹی کا رکن نامزد کیا آپ انیس سو سنتالیس تک اس منصب پر فائز رہے انیس سو چالیس کے عام انتخابات میں آپ مسلم لیک کے ٹکٹ پر مجلس قانون ساز پنجاب کے رکن منتخب ہوئے قیام پاکستان کے بعد انیس سو انچاس میں آپ کو ترکی میں پاکستان کا سفیر مقرر کیا گیا آپ قائد عظم سے بے پناہ عقیدت رکھتے تھے میاں بشیر آمد نے چند کتب بھی تصنیف کی جن میں تلسم زندگی کارنامہ اسلام اور مسلمانوں کا ماضی حال اور مستقبل شامل ہیں میاں بشیر آمد عرصہ دراز تک بیمار رہے انہوں نے تین مارچ انیس سو اکتر کو وفات پائی ناظرین مائی پاکستان کو سبسکرائب کر کے آپ مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں مائی پاکستان